یہ دھڑنا سانکیت پورے پردیش میں ان منڈیوں کے لیے ہے جہاں پر بادرے کی خرید کم ہو رہی ہے اور ایک سو ستر لوگوں کا بادرہ خرید رہے ہیں پندرہ نومبر کے بعد یہ بادرے کی خرید کو بند کر دیں گے اور اس طرح سے یہ تیرہ ہزار لوگوں کا پنجی کرن ہے جن کا اب تک نمبر نہیں آیا ہے یا نہیں آئے گا ان کا بادرہ رہ جائے گا نمسکار میں دیرے سرما بھارت جاگرنے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں ہم پٹوڈی کی جٹولی اناج منڈی میں موجود ہیں جہاں پر کسان نو کے دوارہ دھرنا پردرسن کیا جا رہا ہے کسانوں کی جو مکھیا مانگ ہے وہ یہ ہے کہ پرتے ایک دن لگ بھگ ڈیڑھ سو کسانوں سے بازرہ خرید ڈیڑھ سو کسانوں کو ٹوکن دیا جا رہا ہے وہیں پر پندرہ نومبر تک بازرہ خرید کا سمیں ندارید سرکار دوارہ کیا گیا ہے لیکن اس انوپات سے اس سپیڈ سے پندرہ نومبر تک ایلیا کے سبھی کسانوں کا بازرہ نہیں خریدا جا سکتا پندرہ نومبر کے بعد جن کسانوں کا بازرہ بچے گا وہ کہاں جائیں گے اور اس سمسچہ سے ایک سمسچہ اور پیدا ہو رہی ہے کہ کم کسانوں کو بلانے کی وجہ سے یہاں پر جو مزدور کام کرتے ہیں ان کی دھاڑی نہیں نکل رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے کہ ہمیں یہاں پر پورے دن میں پچاس روپے سو روپے کے اسپاس ملے تو ہم یہاں پر کام نہیں کر سکتے ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو اسی طرح سے لوگ پریشان ہیں مزدوری بھی پریشان ہیں آڑتی ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور کسان ہیں وہ بھی پریشان ہیں اب سبھی کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار ہمیں لکھت میں دے کی یہ بازرے کی خرید پرتے ایک دن لگ بگ چار سو کے آس پاس ٹوکن دیے جائیں اسی دوران ایس ڈی ایم پٹوڈی کو بلائے گیا تھا لیکن تحصیل دار اور پٹواری موجود ہیں اور اسی کڑی میں سوراج انڈیا پارٹی کے راشتی آدھیاک سے یوگندر یادو بھی یہاں پر موجود ہیں کسانوں کی جو مانگ تھی پرتے ایک دن لگ بگ چار سو کسانوں سے ٹوکن دیا جائے اور چار سو کسانوں کا بازرہ خریدہ جائے اس پر دیرے کسانوں کی اور آدھیکاریوں کی سہمت ہی بن گئی ہے آدھیکاریوں نے لکھت میں دے دیا ہے کہ پرتے ایک دن سوموار سے تین سو کسانوں کا بازرہ خریدہ جائے گا تین سو کسانوں کو ٹوکن دیا جائے گا سورو میں آدھیکاری وہ موکھی گروپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کا پرستاو آگے بھیج رکھا ہے جلدی پاس ہو جائے گا لیکن کسان اپنی بات پر اڑیت رہے کہ ہمیں لکھت میں دیا جائے تو ابھی ایس ڈی ایم سے بات کر کے جو تحصیل دار ہے انہوں نے ان کو لیٹر تھما دیا ہے کہ سومار سے تین سو کسانوں کا بازرہ پرتے ایک دن خریدا جائے گا میں اوم سنگھ بھارتی کسان سنگھ کا ہریانہ پردیشہ تکس ہوں ہریانہ سرکار نے بازرے کی خرید کے لیے اکیس سو پندرہ روپے نشط کی ہے بازرہ انہی کسانوں کا خریدا جائے گا جنہوں نے میری فصل میورب کے انترکت اپنا پنجی کرن کروایا ہے میں جس بندی میں بیٹھا ہوں جاتولی بندی ہے اور یہ دھرنا سانکیت پورے پردیش میں ان منڈیوں کے لیے ہے جہاں پر بازرے کی خرید کم ہو رہی ہے کم کا مطلب کم لوگوں کو لے رہے ہیں وہ اس منڈی میں پچان میسو رجسٹیشن ہے اور مان لو ایک کسان کا ڈیڑھ سو کونٹرل بازرہ ہے یہ چاریس کونٹرل سے ادھیک ایک دن میں نہیں لیتے ہیں تو اس کو ڈیڑھ سو کے لیے چار بار آنا ہوتا ہے اور یہ ایک دن میں لگ بگ ایک سو ساٹھ اور ایک سو ستر لوگوں کا بازرہ خرید رہے ہیں پندرہ نومبر کے بعد یہ بازرے کی خرید کو بند کر دیں گے اور اس طرح سے یہ تیرہ ہزار لوگوں کا پنجی کرن ہے جن کا اب تک نمبر نہیں آیا ہے یا نہیں آئے گا ان کا بازرہ رہ جائے گا اور وہ بازرہ بازار میں ہزار سے لے کے بارہ تیرہ سو روپے پھر تیگونٹر بکھے گا اس لیے یہ دھرنا سانکتی روپ میں ہے ایک بجے تک کا سمیہ دے رہا ہوں یا ایک بجے تک کسی جمعہ وار آدمی نے ہماری مانگ ہے کہ اس کو کم سے کم چار سو بکتی پرتی دن پرتیک بندی میں بازرہ کی خرید ہو تاکہ کسان کا بازرہ خریدا جا سکے ایک بجے تک یا کوئی جمعہ وار ادھیکاری آ کر کے ہمیں لکھت میں اور پترکاروں کو اس کا ٹھیک جباب نہیں دے گا تو ہم کٹھور قدم اٹھانے کے لیے بھی بس ہوں گے اس کے لیے ساسن اور پرساسن جمعہ وار دینیس کمار گوہل جیلا ادھیک سریاں نیارٹی ایسیو سیسن ہمارے یہاں تین تاریخ سے پرچے سر ہوئی دی اور آج تک تین اکٹوبر تک تین اکٹوبر سے پرچے سر ہوئی دی لیکن آج تک کسی بھی جمعیدار کی پیمنٹ نہیں ہوئی ہے میں نے ابھی بھی ڈی ایف ای سی مہد دے کو فون کیا تھا تو ان کا بی جی تھا اب ان کا خود کا فون آئے تھا تو میں نے ان کو بھی کھا کہ میڈم یہ پیمنٹ کب ہوگی تو انہوں نے کھا کہ پورٹرل میں تھوڑی دکت چل رہی ہے اور مگا جی اس کو پورٹرل کو ٹھیک کر رہا ہو اور اس کو جمعیداروں کو پیمنٹ کر رہا ہو اب کسی کو خاد لینا ہے بیج لینا ہے کیسے لے گا ہو اب اور سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ جمعیداروں کا باجرہ کیسے بھیگے گا ہمارے یہاں لگ بک ستانویسو ریسٹیشن ہیں اور ریپیٹ کر کے وہ تیرہ ہزار ریسٹیشن بیٹھے گا لگ بھاگ ابھی تک ڈائے ہزار کسانوں کا باجرہ بھکا ہوگا اور یہ رہ گیا ہمارا ساڑھے دس جار ایک دن میں جب تک چار سو کسانوں کا نہیں لے گی اتنے تو سب جمعیداروں کو باجرہ بھکے گا ہی نہیں تو اور چار سو کسانوں کا لے گی ہماری 38 سکڑ میں ہے یہ بندی اور کم سے کم یہاں پر ہزار مزدور ہیں آج پوزیشن یہ ہے کہ ایک دکان پر سو کٹا سی کٹا باجرہ آ رہا ہے مزدور ہے وہ بھاگنے کو ہو رہا ہے کیونکہ اس کو پچاس روپے روز پڑ رہا ہے اب وہ کہہ رہے ہم تو دھان میں جائیں گے کیا کریں گے یہاں کام کروا کے اگر یہ مزدور بھاگ گئے تو یہ اور بھی جیدہ خرام مٹی ہو نی ہے اس لیے یہاں جیدہ جیدہ جمعیدار کر کے اور باجرہ جمعیداروں کا بھکوائے جائے اور ان کی ٹیم پر پیمنٹ کرائی جائے جس سے کی جمعیدار اگلی وصل ہو سکے